بسم اللہ الرحمن الرحیم توبے کی چار شرطیں ہیں حضرت امام نووی نور اللہ مرقدہو نے مسلم شریف کی شرح میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے شرط شرط کہتے ہیں ضروری ہونا جس کے بغیر وہ کام آپ کا مکمل نہیں ہوگا یعنی یہ جو میں نے کہا کہ توبے کی چار شرطیں ہیں چار شرطوں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے سمجھئے کہ آپ کا توبہ قبول نہیں ہوا آپ کا توبہ مکمل نہیں ہوا آپ چاہے لاکھوں بار توبہ کر لیں لیکن توبے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اسی لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں تو کم سے کم یہ چار شرطیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ ہمارے ذہن میں رہے نمبر ایک گناہ سے الگ ہو کر توبہ کرنا کوئی آدمی گناہ میں لگا ہوا ہے مثال کے طور پر سودی کاروبار کر رہا ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے ابھی سودی کاروبار پر لگا ہے سودی کاروبار سے جدا نہیں ہوا ہے ایک مثال ہے جیسے دوسری مثال حرام کھانا کھا رہا ہے حرام کھانا لکمہ ابھی کھا رہا ہے توبہ کر رہا ہے کوئی اعتبار نہیں ہوگا زنا کر رہا ہے زنا کرتے ہوئے توبہ کر رہا ہے کوئی اعتبار نہیں ہوگا اسی لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ سے جدہ ہو جائے گناہ سے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے پھر اس کے بعد توبہ کرے پہلی شرط ہے گناہ سے جدا ہونا دوسری شرط اللہ سے معافی مانگنا اللہ سے شرمندگی کا اظہار کرنا اللہ سے یہ کہنا کہ یا اللہ یہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے یا اللہ یہ گناہ معاف کر دے اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے میں معافی مانگتا ہوں یا اللہ معاف کر دے دوسری شرط ہے پہلی شرط کیا تھی گناہ سے جدا ہونا دوسری شرط گناہ سے معافی مانگنا اللہ سے تیسری شرط آئندہ اس گناہ کو نے کرنے کا عزم کرنا یعنی پختہ ارادہ ہنڈرٹ پرسنٹ بلکل یہ ارادہ ہو اس کے ذہن میں ہو کہ یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا آئندہ نہیں کرنے کا عزم اب اگر ذرا سے بھی ڈل مڈل ہو رہا ہے کہ ہاں یہ موقع ملے گا تو پھر سے حرام کھانا کھا لوں گا موقع ملے گا تو پھر سے چوری کر لوں گا یا کوئی بھی گناہ کا کام جسے توبہ کر رہا ہے آئندہ کرنے کا ذرا سے بھی ارادہ ہو سمجھئے کہ توبہ مکمل نہیں توبے کا اعتبار نہیں وہ توبہ ہی نہیں ہے توبے تو لوگ آج کل توبے کا مزاق بنا کے گال توبہ توبہ ہوتا ہے نا گال اس طرح اس سے کوئی ہے حقیقت نہیں اس سے توبے کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی توبہ ہے توبے کیلئے چار چیزوں کا پایا جانا ضرور ہے جیسے میں بتا چکا ہوں دو چیز یہ تیسری چیز تھی آئندہ وہ گناہ کبھی بھی نہیں کرے اس کا ارادہ وہ پکا ارادہ ہاں پکا ارادہ کیا تھا دل میں بلکل اچھے سے بیٹھایا تھا کہ میں گناہ نہیں کروں گا وہ گناہ تو کروں گا نہیں پھر بھی بعد میں اس سے گناہ ہو گیا انجانے میں پھر بھی اس سے گناہ وہ ہو گیا جب توبہ کیا تھا تو ارادہ تھا تو کروں گا نہیں گناہ لیکن ہو گیا بعد میں پھر بھی اگر پھر سے توبہ کرے گا توبہ پھر بھی قبول ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ماف کرتیں گے لیکن یہ سوچ کے توبہ کرنا کہ آئندہ پھر گناہ کروں گا ابھی توبہ کر لیتا ہوں توبہ نہیں ہے وہ توبہ کے کوئی اعتبار نہیں ہے چار شرط ہیں یہ تیسری شرط تھی چوتھی شرط حقوق کی ادائیگی بڑا اہم موضوع ہے سمجھئے گا اس کو بھی حقوق کی ادائیگی کیسے بندوں کی حقوق ہوں یا خالق کے دونوں کی ادائیگی لازم ہے توبے میں اب مثال کے طور پہ کسی کو مارا تھا کسی کو تماشا لگایا تھا کسی کو مکھا مارا تھا کسی کو جو ہے زلیل کیا تھا کسی کو گانی دیا تھا کسی کو رسوا کیا تھا اب یہ یہاں بیٹھ کے نماز پڑھ کے توبے کی نماز بھی ہوتی ہے اس پر میں مستقل ویڈیو بھی ہے ضرور دیکھنا اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ سرچ کر کے کہ توبے کی نماز کا طریقہ بھائے ام اے آر بی دینی معلومات سائد ویڈیو مل جائے آپ کو تو چاہے وہ جتنی مرتبہ معافی مانگیا اللہ سے لیکن جب تک اس آدمی سے معافی نہیں مانگے گا جس کے حقوق کا وہ جو ہے اس کے حقوق جو ہے اس کے حق کو پامال کیا تھا جب تک اس آدمی سے معافی نہیں مانگے گا تب تک اس کا توبہ مکمل نہیں توبہ نہیں ہے تو پھر توبے کا سوال کہاں ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے اسی طرح کسی کا زمین لے کے ہڑپ ہڑپ کے بیٹھ گیا تھا کسی سے کچھ پیسے کھا گیا تھا لے کے کسی کے گھر میں چوری کر لیا تھا جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا وہ آدمی جس کا حق تھا وہ آدمی جب تک معاف نہیں کرے گا تب تک اس کا توبہ مکمل نہیں ہوگا جب توبہ مکمل نہیں ہے تو سمجھئے کہ توبہ ہی نہیں ہوا تو پھر گناہ ختم ہونے کی بات کہاں چاہے حج کر لے کہہ رہا ہوں نا حج کر لے پھر بھی یہ حق معاف نہیں ہوگا جو بندوں کے حق ہوتے ہیں کیونکہ حج میں کیا ہوتا ہے وہی توبہ ہوتا ہے اسی لئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب سمجھئے یہ تو بندوں کے حق اسی طرح اللہ کے حق مثال کے طور پر نماز چھوڑ دیا تھا اب بعد میں لاکھوں مرتبہ توبہ کر لے لیکن توبہ اس وقت مکمل ہو جب وہ اس کو عدا بھی کرے گا جو چھوڑ دیا تھا اسی لئے یہ چند باتیں بہت جاننے کی ہیں ہم تو توبہ توبہ کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں کہ توبہ حقیقت میں کن کن چیزوں سے کرنا ہے توبہ کس طرح کرنا ہے اسی لئے یہ چار باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے ورنہ آپ توبہ لاکھوں بار کریں توبے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا شریعت میں اسی لئے دوسروں کو بتائیں کہ توبہ بہت اہم ہے یاد رکھئے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آدمی گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے حد خوص ہوتا ہے بہت زیادہ خوص ہوتا ہے اسی لئے گناہ ہو جائے یہ کوئی ایسی گھنونی بات نہیں ہے گناہ اگر آپ سے ہو جاتا ہے توبہ کر لیجئے بڑا مقام آپ کو مل جائے گا اللہ کی نظر میں آپ کی شان اوچھی ہو جائے گی بعض روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر یہ مخلوق گناہ نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کر کے توبہ کرے گی اس کا مفہوم اس طرح نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ مفہوم ایسا نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہے جان بوجھ کر نہیں انجانے میں اگر گناہ ہو جائے اور انجانے میں گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا پسند بھی کرے گا بہرحال یہ بہت سی چیزیں ہیں جو جاننے کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین